اسلام علیکم ڈین سپورٹس پر ایک مرتبہ پھر خوش آمدید نیشنل سٹیڈیم کراچی میں اس وقت میں موجود ہوں کراچی کنگز اور ملتان سلطان کی ٹیم ہیں یہاں پر پریکٹس سیشن کرنے میں مصروف ہیں ملتان کی ٹیم اپنا چھٹا میچ کہلے گی پانچ میں سے چار کامیابیاں حاصل کر چکے اور صرف ایک میں اسے شکست ہوئی ہے جبکہ کراچی کنگز کے پاس بھی آخری موقع ہے پانچ میں سے ان کو چار میں شکست ہوئی ہے اور ایک جو ہے وہ انہوں نے کامیابی حاصل کی محمد آمیر کل کے میچ میں بھی دفتیاب نہیں ہوں گے کراچی کنگز کو اگر ہم آپ کو تھوڑا سا پریکٹس سیشن دکھائیں ملتان سلطانز اور کراچی کنگز کا یہاں پر دونوں ہی ٹیمیں پریکٹس سیشن کرنے میں مصروف ہیں اور کراچی کی ٹیم اور ملتان کی ٹیم اور کیپٹن اور انتظامیہ نے ابھی نیشن سٹی ٹیم کراچی کا دورہ بھی کیا اور پچ اور کنڈیشنز کا یہاں پر جائے جالیا دوڑو ٹیمیں ہمیں یہاں پر محنت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کراچی کنگز کے لیے مست من گیم ہے ملتان سلطانز کے پاس ابھی چانس ضرور ہے کیونکہ ملتان نے پانچ میں سے چار میچ جیتے ہیں جبکہ کراچی کی ٹیم ایک ہی میچ ابھی تک جیت سکی ہے محمد آمیر ابھی یہاں پر اپنے فٹنس پر کام کرتے ہوئے ہمیں نظر آئے لیکن دستیاب نہیں ہوں گے کل کے میچ کے لیے اور یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو محمد ریزوان ہے اینڈی پلاور ان کے جو کوچ ہیں ملتان سلطان کے مستاک احمد ہیں اور عبد الرحمان یہ پوچنگ اسٹارف کا حصہ یہاں پر موجود ہیں اور ابھی انہوں نے یہاں پر پچ اور کنڈیشنز کا اندر جائزہ لیا تھا تبریش شمسی آپ کو بول کرتے ہوئے نظر آنے ہوں گے یہاں تک پاکستان سپر لیگ کے ملتقل کرنے کے بات ہے تو نیشنل سٹیڈیم کراچی میں آج پی ایسل کے ڈریکٹر عثمان واحلا بھی پہنچے اور انہوں نے انتظامات کہیں یہاں پر جائزہ لیا کیونکہ پلان بی کے تحت اگر پنجاب گورنمنٹ سے معاملات تہہر نہیں پاتے تو نیشنل سٹیڈیم کراچی میں ہی توار اور پیر کے بعد میچ اسٹیڈیول ہیں تو دیکھنا ہی ہے کہ شام تک پنجاب گورنمنٹ اور پاکستان پرگٹ بورڈ کے درمیان کیا خیصلہ تے پاتا ہے اور کیا میچز کہاں پر منتقل کیے جاتے ہیں